نمسکار نیشنل خبر نائن میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ اس وقت فاروق عبداللہ آپ دیکھ رہے ہیں دیش پردیش بلیڈنگ اس بلیڈنگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے تمام شہروں سے تمام اہم اور بڑی خبریں لیکن اس سے پہلے ڈالتے ہیں فرحال اس خبر پر ایک نظر رامسنہی گھاٹ میں ہر یوزنا میں دونگوں کا قبضہ قائم ہے ایسا ایک اداہران رامسنہی گھاٹ کے مہاراز گنز گاؤں میں دیکھنے کو ملا جہاں لوگ دوسروں کو پانی پلانے کے لیے جگہ جگہ پیاؤں و نل آدھی لگواتے ہیں وہیں ایک دبنگ نے سرکاری ہینڈ پم پر قبضہ کر لوگوں کو سوکش پانی کے لیے محتاج کر دیا قبضہ کرنے والے کا سائد یہی ماننا ہے کہ ہینڈ پم بھلے ہی سرکاری ہو لیکن قبضہ اس کا ہی رہے گا ماملہ تحصیل سے رامسنہی گھاٹ چھیتر کے مہاراز گنز گاؤں کا ہے جہاں پر سرکاری انڈیا مارکہ نل لگا ہے جس پر گاؤں کے ہی مبارک پتر عبدالحسن نے اس میں موٹر ڈال کر اپنا قبضہ کر لیا ہے اسے دبنگ کی دبنگئی یا فیر ویبھاگ کی ملی بھگت جو ساروجنک سمپتی پر اس قدر قبضہ کر رہا ہے اگر کوئی بھی گرامیڑ اس نل پر پانی بھرنے پہنچتا ہے تو اس کو گالی دے کر بھگا دیتا ہے گرامیڑوں کو ایسی بھری گرمی میں پانی کے بوند بوند کے لیے محتاج کر دیا ہے جس سے محلے میں پانی کے لیے ہاہاکار مچا ہوا ہے پر حسن دبنگ کے خوف سے کانپ رہا ہے پیڑتوں نے ایک بار ایک ورس پور مکہ منتری پورٹل آئی جی آر ایس سنکھیا چار جیرو جیرو ایک سات چھے ایک نو زیرو ایک ایک سات چھے چار تین پر شکایت کیا تھا اس کے بعد سمندد اتھکاری موقع پر آئے تھے اور سمر سیبل ہٹانے کو کہے گئے تھے لیکن دبنگوں دورہ آج تک سمر سیبل نہیں ہٹایا گیا اس کے بعد نہ تو کوئی اتھکاری موقع پر پہنچا اور نہ ہی کوئی کاروائی ہوئی جس سے دبنگ کا حوصلہ بلند ہے یہی نئی سمر سیبل کو لائٹ آنے پر چلا دیا جاتا ہے پانی سڑک پر بہتا رہتا ہے جس سے لوگوں کو آنے جانے سے کافی دکت ہوتی ہے تثہ پڑوسی بگل کے ہی دروازے پر پانی بھرا رہتا ہے دیش اور دنیا کی ایسی اور بھی تمام قبروں کی اپ ڈیٹ کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ صرف اور صرف نیشنل خبر نائن پر کیونکہ یہاں قبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھنگتا کیونکہ